ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے ہم میں سے کافی لوگوں نے اس شخص کو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا یا سنا ہوگا سوشل میڈیا پر اس نوجوان کا نام ہے امرت پال سنگھ جو کی ویدیش سے پنجاب واپس آئے ہیں اپنی جتھے بندی وارث پنجاب دے کے کامکاج کو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کسان اندولن کے سمیں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس نے دلی کے لال قلعے پر کیسری نشان صاحب جی کو لہرائیا تھا اس نوجوان کو ہم میں سے ادھکتر لوگ جانتے ہی ہوں گے وہ ہے تھا دیپ صدو جو کی نیکے والے ایک اچھا انسان تھا بلکہ ایک بہت اچھا کلاکار بھی تھا اور پنجابی انڈسٹری میں ان کا بول بالا تھا دراصل وارث پنجاب دے جتھے بندی کی شروعات دیپ صدو دوارہ ہی کی گئی تھی اب ان کی مرتیوں کے بعد امریت پال سنگھ بھارت واپس آئے ہیں اور اس جتھے بندی کے کامکاج کو آگے دیکھ رہے ہیں امریت پال سنگھ آج کل سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی وچار دھاروں کو اکثر سوشل میڈیا پر سنا ہوگا امریت پال سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہیں بہت ہی اگریسیو باتیں کرتے ہیں یدی بات کی جائے امریت پال سنگھ کے جیون کی تو وہیں پنجاب کے ماچھا کی دھرتی کے ایک گاؤں جلو کھیڑا سے سمبندیت ہے جو کی امریت سر صاحب جلے میں پڑتا ہے ایک انٹرویو میں امریت پال سنگھ نے بتایا تھا کہ انہوں نے پلس ٹو تک ہی پڑھائی کی ہے وہیں بھی اپنے گاؤں سے اور اٹھارہ سال کی عمر میں وہیں گاؤں چھوڑ کر دبائی چلے گئے تھے وہاں جا کر امریت پال سنگھ نے ٹرانسپورٹ بزنس میں کام کیا کہا جاتا ہے کہ وہیں ان کا فیملی بزنس ہے جس کو انہوں نے آگے بڑھایا آج امریت پال سنگھ سکھی کے صوروپ میں نظر آتے ہیں لیکن پہلے انہوں نے کٹنگ کروائی ہوئی تھی جو کی آپ فوٹو سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسان اندولن کے سمیں امریت پال سنگھ نے گودی میڈیا اور کسانوں کے خلاف ہو رہی زیادتی کے مدنوں پر آواز اٹھائی اور اکثر یہ ہے پنجاب کے حقوں کے بارے میں بھی بولتے نظر آتے ہیں ایسے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر اس انسان کا مول ادیشیہ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں دوستو کہ امریت پال سنگھ پنجاب کے حقوں کی بات کرتے ہیں اور پنجاب کے لیے ایک الگ راج کی مانگ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب تک پنجاب میں خالصہ راج قائم نہیں ہوگا تب تک سکھوں کو ان کے ادھکاروں کے لیے جوجنا پڑے گا انہیں اپنے ادھکاروں سے ونچت رہنا پڑے گا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں خالصہ راج قائم ہو تاکہ ہر سکھ کو اس کا ادھکار مل سکے امریت پال سنگھ گرو گرند صاحب جی کی بے ادبی کے خلاف ہیں اور ایسی خبروں سے بہت چنتیت رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ گرو گرند صاحب جی کی بے ادبی کرنے والوں پر کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے اور سکھوں کے اس پویتر گرند کا ہر جگہ سممان ہونا چاہیے کیونکہ حال ہی میں ایسی خبریں بھی آئی تھی دوستو جہاں پر گرو گرند صاحب جی کی بے ادبی کے بعد سکھوں نے ایک مورچہ کھڑا کیا تھا اس بے ادبی کے خلاف اور اس دوران پولیس کی گولی باری میں کہا جاتا ہے کہ کچھ سنگھ شہید ہو گئی تھے جس پر امریت پال سنگھ ان سنگھوں کی لیے انصاف کی مانگ کرتے نظر آتے ہیں ان کی وچار دھارا میں ایک اور چیز شامل ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر گاؤں اور قصبے میں جائیں اور وہاں کے نوجوانوں کو امریت چکھنے اور نشا چھوڑنے کے لیے پریریت کریں دوستو ان کی وچار دھارا بہت ہی اچھی لگتی ہے ہمیں یہاں پر کیونکہ یہ نوجوانوں کو نشا چھوڑ کر اپنا جیون صحیح راستے پر لانے کی جو بات کر رہے ہیں وہاں بہت اچھی ہے تاکہ یوانوں کے بھوشے کے لیے ایک اچھا راستہ تیار ہو سکے اس سے نیکے والی اپنی صحت سے کھلواڑ کرنا بند کریں گے بلکہ اپنے اوجوال بھوشے کا نیرمان بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں امریت پال سنگھ سے جڑی کونٹروورسیز کی امریت پال سنگھ پر اکثر اروپ لگتے رہتے ہیں یہاں انسان اگریسیو باتیں کرتا ہے یہاں پنجاب کے یواؤں کو بھڑکا رہا ہے یہاں پنجاب کا ماحول خراب کر رہا ہے یہاں ایجنسیوں کا بندہ ہے یہاں پنجاب کے یواؤں سے بلیدان دینے کی بات کرتا ہے لیکن امریت پال سنگھ کہتے ہیں کہ وہاں صرف گروہوں کے لیے جواب دے ہیں کسی اور کے لیے نہیں اور دوسرا وہاں یہاں کہتے ہیں کہ آج پنجاب کے اندر دھرم پریورتن کی رید چل چکی ہے جہاں پر لوگوں کو جبرن کریشچن بنایا جا رہا ہے یہاں وہ لوگ ہیں جنہیں خالصہ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں انہیں یہاں پتا نہیں کہ خالصہ یودھ کیا ہوتا ہے آج وہاں لوگ پنجاب کی بھولی بھالی جنتہ کو کریشچن بنا کر ان کا دھرم پریورتن کر رہے ہیں جو کی نیندنیا ہے پنجاب میں جو بھی پاسٹر سکھ دھرم کے بارے میں گلت سلت بولتے ہیں پاکھنڈ کرتے ہیں امریت پال سنگھ سیرے سے ان کے خلاف ہیں اور انہیں کھلی چنوٹی بھی دیتے ہیں امریت پال سنگھ دبائی میں اپنا سب کو چھوڑ کر آج پنجاب کے حقوں کی لڑائی لڑنے کے لیے واپس آ گئے ہیں جہاں پر انیک و یوہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے نظر آتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے دوستو امریت پال سنگھ کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور بنے رہیے گا کوئی گیان ہندی کے ساتھ کیونکہ اس وشے پر ہم جلد ہی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دھنیا با دوستو